بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد بجید آپ دیکھ رہی یوٹیوب چینل پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے جلسے کی لائیو اپ ڈیل لے کر آپ کی اپمند میں آذر ہوں جلسہ گاہ میں ایسا کام ہو گیا جو کہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کیا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا کہ جلسہ گاہ میں ایسا کیا بڑا کام ہوا خبر کی طرح شیئر کرنے سے پہلے اگر میں نے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سپرائیب کیجئے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں آج پی ٹی آئی کے لیے انتہائی اہم دن ہے کیونکہ آج پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے بلکہ پچھلے چند دنوں سے اعلان کیا ہوا تھا جلسہ شروع ہونے سے پہلے جو اسلام آباد کے تحلی راستے ہیں وہ تقریب بند ہیں رواز صاحب بند ہیں کلر کار جو موٹر وے ہے وہ بند ہیں اور جو کنٹینرز ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں یہاں پر اسلام آباد کا جو جلسہ ہے اس جلسے میں یہاں پر جو صورتحال ہیں وہ کافی دیتا کشیطہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ عمران صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اسلام آباد کی انظامیہ نے نو سی کو موٹر کیا تھا لیکن علی منگڑاپور صاحب اور تیریکل صاحب کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آر صورت میں جلسہ کریں گے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک قبر سامنے آئی ہے میری نظر میں عمران صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کی ہے کہ جتنی بھی عمران صاحب کے اوپر اسلام کافی کیسے چاہ رہے ہیں میری نظر میں عمران صاحب اور پی ٹی آئی کا جتنا بھی فوکس ہیں وہ سب سے پہلے عمران صاحب کے کیسز کے اوپر ہونا چاہیے اور کوشی کرنے چاہیے کہ عمران صاحب کو رہائی دلوائے جائے میری نظر میں عمران صاحب جب تک باہر نہیں آتے تو پی ٹی آئی کے جلسے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے اگر عمران صاحب نہیں ہے تو پی ٹی آئی کا جلسہ کون دیکھے گا یہ ایک بہت بڑا سوالی انشان ہے کیونکہ عمران صاحب کے بنا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا بندہ کوئی خطا سنے یا کوئی تقریر سنے میں ایسا جنرل ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جب ان کی تقریریں سنتا ہوں تو مجھے کوئی مضا نہیں آتا اور نہ ہی ان کی تقریروں سے کوئی خبر ملتی ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ خبر دینا اور خبر لینا اور جیسے سے خبر نکالنا لیکن عمران صاحب کو خبر دے دیتے ہیں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ آ کر اپنی تقریریں کر کے گھر چلے جاتے ہیں اچھا بینی نظر میں جب تک عمران صاحب رہا نہیں ہوتے تاک تاک پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنا چاہی کیونکہ لوگوں کی جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کی ادم دلچسپی ہے لوگ عمران صاحب کی تقریروں کے علاوہ کوئی تقریر سننا نہیں چاہتے عمران صاحب نے ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ عمران صاحب نے اسلام آباد کا جلسہ منصوب کر دیا اور کہا کہ نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اس اعلان کے بعد اب جو معاملاتیں زنگی ہیں وہ معمول کے اوپر آ جائیں گے اور تمام ترچیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے آسپیٹل جانا تھا میں نے چیک اپ کروانا تھا میری آئیز کا سیریس ایشو چاہ رہا ہے میں نے نیکس مینے آپریشن بھی کروانا ہے تو آج میری ڈاکٹر کے پاس اپارمنٹ تھی لیکن اسلام آباد کے داخلی اور راستے جتنے بھی راستے تھے وہ بند تھے یہ نظام تھا وہ درب برم ہوا ہوا تھا تو مجھے بھی مشکلات کا ساملہ کرنا پڑ رہا تھا اب دیکھنا پڑے گا کہ شام تک کنٹینرز کو کلیئر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو پھر میں کسی صورت میں جا کر اسپاہ جا سکتوں گا بسورتے لگر اب مجھے یہ کل جا کر اسپاہ جانا پڑے گا تو میری نظر میں عمران صاحب نے اچھا فیسرہ کی ہے اس سے ٹریفکیز جو معاملات ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گے اور زن کی جو ہے وہ معمول کے اوپر آ جائے گی عمران صاحب کو چاہیے عمران صاحب کی قانونی ٹیم کو چاہیے کہ وہ جنہیں پیسٹا مبال آئی کوٹ ہے یا سپرین کوٹ ہے وہاں پر اپنی قانونی جنگ کو جاری رکھیں تینکس ورواچنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات